موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی 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 تمام آج جو میسیج جا رہا ہے کہ اسلام ایک دہشتگر ہے اس طرح سے جو کئی جو ضروری نئی واقعات پھیلائے جا رہے ہیں اس کو دبانے کے لئے اس کو ختم کرنے کے لئے یہ ایک اچھا پلاٹ فارم ہے کہ ایک میسیج پہنچیں آج جو بھی لوگوں میں ایک ذہنیت پیدا ہوئی ہے کہ اسلام اس طرح ہے اس طرح ہے جو بھی ہے اس کو کلیریفیک کرنے کے لئے میں چاہتا ہوں کہ گھر کا حال گھر کے گھر والے اگر سنائیں گے تو بہت اچھا رہے گا اسی لئے تمام بارگاہ سے سجادگان جتے بھی ہیں وہ سبائیں گے انشاءاللہ اس میسیج کو انشاءاللہ اچھی طرح سے پیش کریں گے انشاءاللہ جو بھی لوگوں کی دماغ میں غلط فیمی ہے انشاءاللہ اس کو دور کرنے میں انشاءاللہ بہت دور تک ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے سہتہ زینب ایجیکیشن فاؤنڈنشن سے دوپہر میں تین بجے یہاں سے جلوس کی شکل میں تمام طلبہ تمام یہاں کے مخامی لوگ ریاست کے کونے کونے سے جو تشریف فرما رہے ہیں تمام یہاں سے مل کر جو ہے یہاں سے درگا حضرت کمبول پوش شریف پہنچیں گے جلوس کی شکل میں وہاں پہ فاتحہ خانی ہوگی پھر وہاں سے یدگا حضرت خدوس صاحب پہنچا جائے گا وہاں جو ہے مرکزی سطح میں ہندوستان کے کونے کونے سے جو ہے سجاد نشین صوفی قرام اور تمام دانی شوران سیاست دان حضرات تمام تشریف فرما رہے ہیں یہ جو سیدہ زینب ایڈیوکیشن فونڈیشن کا جو مقصد ہے حسینیت انسانیت کو عام کرنا صبر کو عام کرنا بھائی چارگے کو عام کرنا دوستی چاہے وہ کسی بھی قوم کا رہنے والا ہو کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو کسی بھی زبان میں بات کرنے والا ہو سب کے ساتھ بھائی چارگی سے پیش آنا یہ پیغام کو دینے کے لئے ہم جو ہے عظمت اہل باید حسینیت کا مطلب یہ ہے آمن انسانیت اور صبر پیار محبت کا پیغام دینا اس اس سے کہ اہم کڑی کو لے کر ہم یہ عظمت اہل باید کرنے جا رہے ہیں اس میں خاص اوقات جو ہے پیر طریقت مجھاہد اسلام حضرت اللہ مولانا الحج سید عالمگیر اشرف اشرفی الجیلانی سجاد نشین حضور محبوب علی کچوچہ شریف یو پی سے تشریف فرما رہے ہیں ان کا خاص بیان ہوگا اور اسی طرح جو ہے حضرت مولانا پیر سید محمد فضلاللہ خادری صاحب اور دکن تلنگانہ سے تشریف فرما رہے ہیں اسی طرح حضرت مولانا اللہ صوفی شیخ شاہ محمد زین العابدین تشریف فرما رہے ہیں شہزاد غوث آزم پیر طریقت حضرت سید محمد خاسم خادری الحسینی سجاد نشین کچی محل بجاپور سے تشریف فرما رہے ہیں اسی طرح حضرت سید شاہ خادر ولی خادری صاحب الحسینی والحسینی سجاد نشین مکندہ شریف سے تشریف فرما رہے ہیں حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سید شاہ محمد عبد المعیز حسینی شاہب پروفیسل آئیڈل کالیج ڈگری حیدراباد سے تشریف فرما رہے ہیں حضرت علامہ مولانا سید شاہ محمد متخیب موعددین صاحب حیدراباد سے تشریف فرما رہے ہیں اسی طرح حضرت سید شاہ خلیق صاحب کچوچا شریف سے حضرت سید شاہ صوفی امتیاز حسینی صاحب سید عارف حسینی وارسی صاحب حضرت علامہ سید شاہ تاج الدین احمد خادری صاحب حضرت شاہ ماروف پاشا خادری صاحب حیدراباد حضرت سید سرکار خالد جیلانی صاحب حضرت سید رسول شاہ صاحب حضرت سید زین العبدین ترابی خبلہ صاحب حضرت سید تنویر احمد خادری حضرت سید کلیم کلیم ہزاروی صاحب ترچی اور اسی طرح ہندوستان کے کونے کونے سے جو ہے تمام صوفی اکرام سجاد نشین پیران تریخت تمام تشریف لا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے دانی شوران جتنے بھی لوگ ہیں سیاست دانی جو خوم و ملت کا درد رکھتے ہیں تمام جو ہے یدگا خدوص صاحب پہ تشریف رہا رہے ہیں بعد مغرب فورا نماز جو ہے مغرب کی میدان میں ادا کی جائے گی بعد مغرب فورا جلسے کا آغاز ہوگا جلسے میں جو تمام لوگ آئیں گے ہمرا یہی پیغام رہے گا کہ تمام جو ہے حسینیت حضرت حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو پیغام تھا اس پیغام کو عام کرنا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو لوگوں کے اندر محبت کا پیغام دیا جائے اب لوگ اسلام میں تو آگئے لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو حضور پہلے تجارت وغیرہ کیا کرتے تھے جب مکہ میں آئے تو جب ان کو حکم دیا گیا کہ جس کام کے لئے بھیجا گیا ہے وہ کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب انجام دینے لگے تو ہجرت یہ ہے تجارت کرنے کا موقع نہیں ملا آپ کو تو تمام صحابہ اکٹھا ہو کر ایک مشاورہ کریں کہ حضور کو کچھ ہم دیں کیونکہ حضور کے بھی اخراجات ہیں تو تمام صحابہ اکٹھا ہو کر ایک مشاورہ کرنے کے بعد کچھ رقم جو بھی اس وقت میں چلتا تھا اکٹھا کر کے حضور کی بارگاہ میں بیش کرنا چاہتے تھے تو تمام نے اکٹھا کر کے حضور کی بارگاہ میں حضرت عباد رضی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پیش کیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبولنے سے انکار فرما دیا اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی ارشاد فرمایا گیا کہ جو یہ دین آپ تک پہنچایا گیا اس سے آپ سے کچھ عجرت نہیں طلب کیا جاتا ضروری یہ ہے کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے محبت کریں اسی محبت کو عام کرنے کے لئے ہر سال سیدہ زینب ایڈوکیشن فانڈیشن کے زیرے تمام الہاج عطیق احمد صاحب کی سرپرستی میں یہ پرگرام جو ہے ہر سال عالی پیمانے پر لائے جاتا ہے تو وہاں سے یہی پیغام دیا جائے گا کہ اسلام میں آئیں اسلام میں آنے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے محبت کریں اسی محبت کو عام کرنے کے لئے یہ پرگرام رچایا سجایا بسایا جا رہا ہے تمام سے گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں اپنے گھروں سے نکل کر کانفرنس میں پہنچ کر کانفرنس کو کامیاب بنائیں اور بالخصوص سادات اکرام کی بہت سارے جتنے بھی ہندوستان میں بڑی بڑی دارگاہ ہیں خانقہ ہیں وہاں کے سادات اکرام تشریف لا رہے ہیں گھر کی بات گھر والوں کی زبانی سنائے جائے گی تمام سے گزارش ہے کہ اپنے ساتھیوں کو اپنے دوست اور حباب کو لے کر تشریف لائیں اور کانفرنس کو کامیاب بنائیں تمام حضرات کے لئے زیافت کا احتمام رہے گا اور عورتوں کے لئے پردے کا معقول انتظام رہے گا 20 اگست 2022 شام ہفتے کے دن شام میں